بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کو علودگی سے کیسے پاک رکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ تقریباً ستر لاکھ لوگ فضائی علودگی کی وجہ سے ہر ساتھ موت کا شکار ہو جاتے ہیں خاص طور پر بچے اور بڑے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور دیکھا گیا ہے کہ گھروں کے اندر عام طور پر علودگی زیادہ ہو جاتی ہے باہر کے نسبت تو اس لئے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں اور ان چیزوں پر عمل کریں تو آج میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ وہ کون سے ایسی پانچ آپ چیزیں کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم گھروں کو علودگی سے بجھا سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھروں کو ہوا دار رکھنا چاہیے اور اس میں روشن دان ہونے چاہیے تاکہ باہر سے روشنی بھی ہمارے کمروں میں آ سکے اور اس طرح سے ہوا وہ بھی تبدیل ہوتی رہے کیونکہ اگر جو پیتھوجینک آگنیزم آپ کے کمروں میں گروہ ہو جاتے ہیں وہ ہوا کی سرکولیشن کی وجہ سے باہر نکل جائے دوسرا اہم چیز جو ہم کر سکتے ہیں ہمیں گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے ہم پودے لگا سکتے ہیں بہت سارے ایسے پودے ہیں جو کہ ٹاکسی کیمیکلز کو جو ہے وہ لے لیتے ہیں ان کے ساتھ وہ جذب ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے وہ فریش کے جس میں زیادہ مقدار میں آکسیجن ہوتی ہے وہ بھی مہیا کرتے جاتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو تیسرا اہم پوائنٹ ہے کہ کیمیکلز کی بجائے اگر گھر میں کچھ بدبو آگئی ہے تو ہمیں ایک نیچرل بے سے جو ہے اسے ہم دور کر سکتے ہیں جیسے لیمن ہم رکھ سکتے ہیں کچھ ایسے پتے ہیں اگر رکھیں تو اس کی وجہ سے فریشنیس آنا جیسے سیٹرس کے جو ہے پتے اس کی وجہ سے فریشنیس آنا شروع ہو جاتی ہے تو ہمیں کیمیکلز کی بجائے زیادہ ایک تفاہ جو نیچرل چیزیں ہیں ان پر کرنا چاہیے ایک بڑا بڑی وجہ جو ہمارے گھروں کی علودگی کی ہوتی ہے وہ سموکنگ ہے گھر میں اگر کچھ لوگ سموکنگ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے فضا جو ہوتی ہے وہ اس میں کیمیکلز بہت زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں اور آپ کو سموکنگ کریں ویسے بھی سموکنگ سے ہمیں بچنے ہی چاہیے جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں انہیں بھی سموکنگ نہیں کرنا چاہیے اور خاص طور پر جو لاس پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں کس طرح کا انوارمنٹ رکھنا چاہیے ہمیں کس طرح سے جو ہے پینٹ کون سے یوز کرنے چاہیے تو ہمیں وہ سارے پینٹ یوز کرنے چاہیے جس میں کیمیکلز کم سے کم ہوں بہت زیادہ ڈس گھروں میں نہ ہو پولنٹ اور جو اللہرچنز ہوتے ہیں وہ کم سے کم گھروں میں آئے تو ہمیں اس طرح سے کلین کرنا چاہیے کہ بہت زیادہ ڈس نہ ہو پولنٹ جو ہیں وہ سپریڈ نہ ہو اللہرچنز جو ہیں وہ سپریڈ نہ ہو اور ہمیں نیچرل ویس جو ہیں کو آٹ کرنے چاہیے تاکہ گھروں میں ہم فضاء کو بہتر سے بہتر کرسکیں مجھے بیت ہے اور ہمیں بہتر شکریہ